عشق مرشد ڈرامی کی اگلی اپیسوڈ میں شبرا گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ فضل بخ اس کی مدد کرتا ہے شبرا کہتی ہے کیسا کیسے ہو سکتا ہے فضل بخ کہ تمہاری پہنچ اتنی دور تک ہو اب تو تم نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے کہ تمہارے مرشد سائن ہر مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں مجھے بھی ان کے پاس جانا پڑے گا فضل بخ کہتا ہے کیوں نہیں شبرا جی میں آپ کو بھی ان کے پاس لے کر چلا جاؤں گا ڈرامی میں ٹویسٹ ہو سکتا ہے گا جب فضل بخ کسی بزرگ کو مرشد سائن کے طور پر پیش کرے گا اور شبرا یہی سمجھے گی کہ مرشد سائن تو اصل میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم ان مرشد سائن سے اپنے سارے معاملات حال کرواتے ہو مگر کیسے فضل بخ کہتا ہے کہ آپ یہ ساری باتیں مجھ پر چھوڑ دیجئے اس لیے زیادہ سوچئے گا شبرا جب گھر واپس آتی ہے تو وہ سکینہ سے کہتی ہے کہ عجیب فضل بخ کی باتیں اور اس کا مرشد سائن کے پاس جانا پتہ نہیں یہاں چاہتا کیا ہے فضل بخ ہر وقت مرشد سائن کے بارے میں مجھے بتاتا ہے سکینہ تم ہی مجھے بتاؤ کیا یہ مرشد سائن ہر چیز کر سکتے ہیں سکینہ کہتی ہے کہ شبرا عجیب بات ہے کہ حقیقت تمہارے سامنے ہوتے ہوئے بھی تم ہی کچھ نظر نہیں آ رہا اور تم ابھی بھی اندیرے میں ہو شبرا کہتی ہے کہ باتوں کو علچاؤ ماس ساتھ بتاؤ ہوا کیا ہے وہ کہتی ہے کہ فضل بخ کی بات کر رہی ہوں وہ کئی اور نہیں بلکہ دعوت علیہان کا بیٹا ہے یہ سنتے ہی شبرا کے پاؤں تلے تو زمین نکل جاتی ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی حقیقت سے وہ ناواقف رہی